موسیقی اسلام علیکم ویورز نانسٹوپ شو بیز کے نئے اپیسوڈ میں ایک مرتبہ پھر بہت سی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں موسیقی اداکر موسیقی اداکر موسیقی اباس یادر ایک مرتبہ پھر شو بیز میں واپس آگئے ہیں جو گریل اتنازات کے باعث کچھ عرصے سے خاموش تھے موسیقی اباس نے انسٹاگرام کے ذریعے بتایا کہ ان کا نیا گانا بہت جلد ریلیز ہونے والا ہے جس پر بہت سی فنکاروں نے مبارک بات کے پیغامات دیئے ہیں اللہ بیسٹ موسیقی اباس فر اس اپکمنگ سانگ رو بگ شایٹ آٹ تو موسیقی اباس فر اس اپکمنگ سانگ رو نامی میں اتنی ڈپت ہے تو کہانے میں کتنی ہوگی سو گائز انجوئے گلوگار آئیم آئی بیگ نے بھارت کے سب سے بڑے ریالیٹی شو بگ باس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے آئیم آئی بیگ نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے اوفر آئی تھی لیکن میں نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا کہ میں اس پروگرام میں شرکت نہیں کروں گی اتاکار حیسن خان کو چیل پروٹیکشن بیورا کا سفیر مقرر کر دیا گیا ہے اس موقع پر ہونے والی تقریب میں حیسن خان کے ساتھ علی زفر بھی موجود تھے اس بارے میں حیسن خان کا کہنا ہے کہ میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ میں بچوں کے لیے کام کروں گا پلاک کے تعاون سے ہونے والے فلم فیسٹیویل کا لاہور میں اختتام ہو گیا ہے جس میں شارٹ فلموں کی سکریننگ کی گئی اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فیسٹیویل سے انہیں اپنی صلاحیتوں کی ظہار کا موقع ملتا ہے اتاکر جنید خان کی پہلی فلم کہے دل جدر کا پہلا پوسٹر جاری کر دیا گیا ہے اس میں ان کے مقابل منشاہ پاشا بھی اہم کردار کر رہی ہیں ڈائریکٹر جلال رومی کی اس فلم میں ساجد حسن بھی اہم رول میں نظر آئیں گے اتاکرہ فریال محمود نے انکشاف کیا کہ سوتیلے والد انہوں نے چار سال تک حراسہ کیا فریال محمود نے اپنے انٹرویو کو دوران بتایا کہ وہ آٹھ سال کے عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھی جہاں سوتیلے والد چار سال تک انہیں حراسہ کرتے رہے تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا نونٹسوپ چوبیس مزید خبریں جاننے کے لئے ویزٹ کے جیے کھوڑی ڈاٹ کوم اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ